السلام علیکم سامین و ناظرین آج کے اس ویڈیو کے اندر ہم لوگ سعودی عرب نے عبایا اور برقہ کے اوپر جو پابندی لگائی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے سعودی عرب اب موڈن بن چکا ہے سعودی عرب کے اندر اب عبایا اور برقہ یہ عجیب چیز بن چکی ہے عبایا اور برقہ پہننے والی خواتین کو اب سعودی عرب کے اندر عجیب نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے جیسے مان لو عبایا اور برقہ پہن کر کے وہ کوئی جرم کر رہی ہیں یہ بات میں اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں سعودی عرب کی ہی خاتون نے ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے اپنا یہ درد بیان کیا ہے کہ اب سعودی عرب کے اندر عبایا یا برقہ پہن کر کے جب خواتین نکلتی ہیں تو بنا برقے والی خواتین ان کو ایسے دیکھتی ہیں جیسے ہم کوئی جرم کر رہی ہیں آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ دو دن پہلے سعودی عرب کی گورنمنٹ نے اگزام ہول کے اندر عبایا اور برقہ پہن کر آنے کے اوپر پابندی لگا دی ہے ابھی تو صرف اگزام ہول کے اندر ہی پابندی لگائی ہے اب وہ دن دور نہیں ہے جب پورے سعودی عرب کے اندر بھی عبایا اور برقہ کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی ایک کام کرتے ہیں پہلے دو چھوٹے چھوٹے ویڈیو دیکھ لیتے ہیں پہلا وہ ویڈیو جس میں سعودی عرب نے عبایا اور برقہ پر اگزام ہول میں پابندی لگائی ہے وہ ویڈیو آپ لوگ دیکھ لیجئے دوسرا اس عربی خاتون کا ویڈیو ضرور دیکھیں گا جس میں وہ بتا رہی ہے کہ جب ہم ابایا یا برقہ پہن کر نکلتی ہیں تو ہمیں کیسے محسوس ہوتا ہے اور ہمیں کن نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے دونوں ویڈیو دیکھیں اس کے بعد سعودی عرب کے اس گھٹیا قانون سے سب سے زیادہ تکلیف اور نقصان کس کو ہونے والا ہے وہ بھی میں اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا پہلے یہ دونوں ویڈیو دیکھ لیتے ہیں The Saudi Education and Training Evaluation Commission ETC announced yesterday that young female students will not be allowed to wear abaya, the traditional Saudi dress for women, during examination period. The ETC stressed that female students should abide by school uniforms while inside exam halls adding that the uniform should comply with effective regulations while also adhering to public decency. ETC, formerly known as the Education and Education Commission, Fجأة, كده فجأة في مجتمعنا صار النقاب شي غريب وصارت المنقبة إنسان غريبة، كائن غريب كده ينظرون لها كأنهم سوية جريمة لا وبعد اذا جيت وشفوك كده من نقابك قالوا انت من جدك تمشين معانا وانت كده تدخلين معانا وانت كده تروحين معانا وانت كده خير وش عدا ما بدأ اش هذه المسخرة وش اللي صار لكم انتو وش اللي جراكم اش الخطة هذي اللي جات على روزكم النقاب الحين صار عندكم شي غريب وتش مأزوم من الوحدة إذا لبست نقاب لازم يعني تفسخ العباية وتشيل النقاب وتطلع شعرها عشان تقبلونها في هذا المجتمع وتدرونوش المصيبة ان البنات انفسهم يعني صاروا ينفرون من البنت اللي تلبس نقاب يوي النظرات يوي الكلام لما تشوفوا قدامها كده تحسينها قرفانة منك كأن فيك شي يعني مقرف مع انها في الحقيقة هي المقرفة هي نظراتها وحريتها المزعومة حبايذي بس حبت تذكركم ان الحجاب واجب على كل مسلمة هذا شرع الله شئتم ام ابيتم وإلى ان تقوم الساعة وانتم بتشوفون نساء محجبات لان الدنيا هذه لسه فيها خير فإذا ما عجبكم هالشي مع نفسك انتوا اياها كأننا غرباء عنكم وحنا فعلا غرباء احنا في الزمن هذا علمتمسكم بالدین و بالحجاب غرباء فما تهم من نظراتكم اللي هم من اننا احنا نكون من اللي قيل فيهم طوبة للغرباء تو دونوں ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھ لیے پہلے ویڈیو کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ سعودی عرب کے اندر اب اقزام ہول کے اندر خواتین ابایا یا برقہ پین کر کے نہیں آ سکتی اب اگر خواتین کو اقزام دینے ہیں تو ابایا اور برقہ اتار کر کے پھر آئیں گی اقزام دینے کے لیے ابھی یہ قانون صرف اقزام ہول تک کے ہی لیے بنایا گیا ہے لیکن وہ وقت وہ دن دور نہیں جب یہ قانون پورے سعودی عرب کے لیے بھی بنا دیا جائے گا یہ میری بات یاد رکھ لینا سعودی عرب کے اس گھٹیا قانون کا سب سے زیادہ نقصان ان مسلمان بچیوں کو ہوگا جو پچھلے کافی ٹائم سے حجاب اور برقے کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں ان مسلمان بچیوں کو سعودی عرب کی اس گھٹیا حرکت کا حوالہ دے کر کے خاموش کر دیا جائے گا کیونکہ دنیا کو یہی لگتا ہے کہ اسلام وہ ہے جو سعودی عرب کر رہا ہے جبکہ حقیقت اور سچائی ہے کہ اسلام وہ نہیں ہے جو سعودی عرب کر رہا ہے بلکہ اسلام تو وہ ہے جو قرآن اور حدیث کے اندر موجود ہے قرآن اور حدیث کا اسلام آج سے چودہ سو سال پہلے جب ہمارے نبی نے ہمیں سکھایا تب بھی ایسا تھا آج بھی ویسا ہے قیامت تک ویسا رہے گا سعودی اگر قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر کے ایک الگی رستے پر چلے ہیں تو وہ جا رہے ہیں بربادی کی طرف دوسرا ویڈیو ایک سعودی خاتون کا تھا جس میں وہ بتا رہی ہے کہ جب اب ہم ابایا یا برقہ پہن کر کے نکلتی ہیں تو بنا برقے والی عورتیں ہمیں ایسے دیکھتی ہیں جیسے ہم کچھ غلط کر رہی ہیں جبکہ غلط وہ کر رہی ہیں ہمیں ایسے محسوس کرایا جاتا ہے جیسے وہ ہم سے بیزار ہیں ہمارے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتی ہمارے ساتھ چلنا نہیں چاہتی آگے وہ سعودی خاتون کہتی ہیں کہ ہر مسلمان عورت کے اوپر پردہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے لہٰذا ایسے بھی مسلمان خواتین ہیں جو تمہاری ان تانوں کا یا تمہاری ایسی نگاہوں کا نگاہوں کی کوئی پرواہ نہیں کریں گی اور ہم تو اللہ کی حکم پر چلتے ہوئے جب تک چلے گی سانس تب تک ہم اپنے آپ کو برقے میں یا ہجاب میں یا عبایا میں ڈھک کے رکھیں گی تو سعودی عرب موڈن بن چکا ہے اب وہاں پر عبایا اور برقہ ایک عجیب چیز بن چکی ہے برقے والی خواتین کو ایسے دیکھا جیسا ہے جیسے وہ کوئی جرم کر رہی ہیں صاف نظر آ رہا ہے کہ موڈن بننے کے چکر میں اسلام سے کس طرح سے یہ دن بہ دن دور ہوتا جا رہا ہے ویڈیو مسلمانوں تک پہنچائیے بولنے میں سمجھانے میں کمی بیشی و غلطی ہو گئی ہو تو میرے اصلاح کریں السلام علیکم